اب دیکھیں بات ساری ہے کہ اس وقت تو نگرہ وزیراعظم کی حوالے سے بھی چیزیں تیہ نہیں ہو پا رہی اور کچھ یہ بھی بازگشت ہے کہ شاید کیر ٹکر سیٹ اپ جو ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے آ جائے کچھ بازگشت ہے آپ تک بھی آ رہی ہیں اس طرح کی کچھ باتیں جی جی جو منفی سوچ رکھتے ہیں منفی سیاست کرتے ہیں وہ لوگ تو ان کی خواہش ہے جو نیکیٹیو اپروچ ہے جن کے اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں مگر ایک بات ریسٹ شورٹ کر دیتا ہوں میں آپ کو کہ الیکشن کے ٹینیور میں ایک ایسا شخص پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا جو آئین قانون پر کوئی خربانی نہیں کرے گا کوئی مہاہدہ نہیں کرے گا دریز نہیں کرے گا خربانی رینے سے اس کا نام ہے خالی فائر لیسا وہ اپنے جان پر کھیل جائے گا مگر پاکستان کو جمہوری ٹریک ہے اور کانسٹوٹیوشنل ٹریک ہے اس سے ہٹنے نہیں دے گا لیکن لیکن سر کیا یہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی اگر آپ ایک آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے اس طرح کے ریمارکس دیں گے تو یہ خود ایک پولٹیسائز کرنے والی بات ہوگی اگلا کوئی اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتا یہ بہت اچھا ریمارکس دے رہا ہوں کہ وہ آئین قانون سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہونے دیں گے تو سر لیکھ دیں بھی نیوٹرل نا ان کو آپ اس جوریسڈکشن میں جائیے ہی نا وہاں اس چیز کو آپ ٹچی نہ کریں یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا اس لیے کہ اس وقت پارلیمنٹ نہیں ہوگا اور جو فرائز منصبی ہوگی دیکھیں جب آپ ایکسٹینشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ ریفرنس لے کے سپریم کورٹ میں جاتی ہے کوئی گورنر چلا جائے یا کوئی منسٹر چلا جائے یا انٹریرم پرائم منسٹر چلا جائے تو اسے اس ریفرنس کو خاطر میں نہیں لائے جائے گا میں اس لیے آپ سے ہی بات کر رہا ہوں اور یہ مضاق نہیں ہونا چاہیے یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے یہ تئیس کروڑوں کا ملک ہے یہاں پہ بھیق مانگنے والا رکشہ چلانے والا ٹھیلا لگانے والا کسان مزدور پروفیسر ٹیچر ہر کوئی مالک ہے اس ملک کا نہ کوئی ادارہ مالک ہے نہ کوئی شخصیت مالک ہے نہ کوئی عہددار مالک ہے